جناف اسلام ہمیں اندھیروں میں انتظار کرتا ہوں ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر اجے دیوگن کی ویب سریز رودرا The Age of Darkness آ چکی ہے اس سریز کے ذریعے اجے دیوگن اپنا ڈیجیٹل ڈیبیو کر رہے ہیں اجے دیوگن کا شو بلٹس سریز لوتھر کا اوفیشیل انڈین ایڈپٹیشن ہے بلٹس سریز لوتھر کے اس ایڈپٹیشن کا نردیشن راجیس ماپوسکر نے کیا ہے سریز میں راشی خنہ، اطل کلکرنی، آسیش ویدھارتی اور عیشہ دیول بھی اہم گرداروں میں ہیں سریز میں اجے دیوگن نے ڈی سی پی رودرویر سنگھ کا رول نبھایا ہے جس کی پرسنل لائف است ویست ہے کیس کی چھانبین کے دوران اس کی ملاقات آلیا نام کی ایک کلر سے ہوتی ہے آلیا ایک جینیس سائیکوپیت ہے وہ قانون کی نظر میں گنہگار ہے لیکن رودرا اس سے کنیکٹ کرتا ہے آلیا دوسرے کلر کو پکڑنے میں بھی رودرا کی مدد کرتی ہے کریں گے سریز کے سبھی پہلوں پر بات اس سے پہلے یدی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبالیں تاکہ ہمارے سبھی اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں یہ سریز ایک کرائم تھریلر ویب سریز ہے پوری سریز میں چالیس سے پچاس منٹس کے چھے اپیسوڈز ہیں سریز کے پہلے اپیسوڈ کا نام ہے جینئس کی اوقات دوسرے اپیسوڈ کا نام ہمیں نہیں ملا اور تیسرے اپیسوڈ کا نام ہے بلی کا بکرا جبکہ چوتھے اپیسوڈ کا نام ہے ویک سپورٹ پانچوہ اپیسوڈ ہے جبان کا پککا اور چھٹے اپیسوڈ کا نام ہے توڑ فورڈ پہلے اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ممبئی کی کسی اونچی بیلڈنگ میں بھاگ رہا ہے اصل میں وہ ایک کڈنیپر ہے جو اجے دیون یعنی ڈی سی پی رودر سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ سب سے اونچے والی منجل پر پہنچ جاتا ہے جس کے پیچھے ڈی سی پی رودر بھی آ جاتا ہے اوپر جانے کے بعد جب وہ کڈنیپر رودر کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو ایک ہتوڑا اٹھا لیتا ہے لیکن پھر اس کا پیر سلپ ہوتا ہے وہ بیلڈنگ کی سب سے اونچی منجل سے نیچے لٹک جاتا ہے رودر اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرا کہاں ہے تو پہلے تو وہ منع کرتا ہے مگر پھر وہ کہتا ہے کہ بیلڈنگ کے فشٹ فلور پر سیسے کی علماری کے نیچے رودر اپنے ساتھیوں کو نیچے فون کرتا ہے اور چھوٹی بچی میرا کو بچا لیا جاتا ہے وہ لٹکا ہوا آدمی اس کے بعد بولتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لو اور مجھے بچا لو تب رودر بولتا ہے آج سے پہلے نہ جانے تم نے کتنے بچوں کو اٹھایا ہے کہی کی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہے اور ان ہاتھوں سے کیسے میں تمہیں بچا سکتا ہوں اس کے بعد اس کی پکڑ چھوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور کومہ میں چلا جاتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے مندار اس کے بعد رودر پر انکوائری بیٹھتی ہے اور اسے چھے مہینے تک سسپینڈ رکھا جاتا ہے اس کے بعد سات مہینے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی جس کا نام آلیا چوکسی ہوتا ہے وہ مومبئی پولیس کو کول کرتی ہے کہ گھر پر میں اکیلی ہوں اور میرے موم ریڈ کو کسی نے مار دیا ہے جب اپنی سینئر آفیسر جو کی ایک مہینہ ادھیکاری ہے کے ساتھ رودر ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سسپینسن پرووک کر دیا گیا ہے اور اسے آلیا چوکسی کا کیس دے دیا گیا ہے رودرہ کی سادھی ہو چکی ہے لیکن اس کا پاری باری کے رستہ اچھا نہیں چل رہا اس کی بیوی کا نام سیلا ہے جو آج کل اپنے نئے بوئی فرینڈ راجیو کے ساتھ رہتی ہے جب رودر انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس کو آلیا کے گھر پر تین ڈیڈ بوڑی ملتی ہیں جس میں ایک آلیا کی ماں کی اور ایک آلیا کے پتا کی ہوتی ہے اور تیسری ڈیڈ بوڑی ایک کتے کی ہوتی ہے رودر کا سارا انویسٹیگیشن آلیا کو ہی سسپیکٹ پاتا ہے آلیا یونیورسٹی ٹوپر ہے اور ایک سائیکوپیت ہے وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے اور اسپیس ریچرچ پر کام کر رہی ہے وہ اتنی جینئس ہے کہ خود قبول کر لیتی ہے کہ اس نے ہی اپنے ماں باپ کو مارا ہے مگر ثبوت کے بینا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن بعد میں رودر اس کیس کو بھی سول کر دیتا ہے لیکن آلیا کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ ثبوت مٹا دیتا ہے ایک اور کیس جس میں ایک آرمی آفیسر کئی پولیس والوں کو مارتا ہے کیونکہ اس کے پتا جو کی کرنل تھے انہیں عمر قید کی سجا اس لیے دے دی گئی کیونکہ اس کرنل نے ایک پولیس والے کو سر پر بوتل مار کر مار ڈالا اس کرنل کا نام یسونت نکو سے ہے یسونت کا بیٹا اسوک نکو سے بھی آرمی آفیسر ہے اور آج کل پولیس والوں کو مارنے پر طولہ ہے اصل میں وہ mentally frustrated ہوتا ہے اس کیس کو بھی رودر اپنی سوجبوز سے سول کر لیتا ہے ایک اور کیس ایک فیمس پینٹر کا دکھایا جاتا ہے جو کی ایک پساج یعنی مانسٹر ہوتا ہے وہ مہیلاؤں کو کٹنیپ کرتا ہے ان کا خون پیتا ہے جبکہ دنیا کی نظر میں وہ ایک بڑا آرٹسٹ ہے لوگ اس کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خون سے پینٹنگ بناتا ہے اس کے کیس کو بھی رودر سول کر لیتا ہے اور اسے گرفتار کر لیتا ہے پوری سریز میں رودر ایسے ہی کئی کیس سول کرتا رہتا ہے لیکن تیسرے اپیسوڈ کے لاسٹ میں اس کے اور آلیاں کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں اور ادھر وہ پہلے کیس کا بندہ یعنی مندار جو کی بلڈنگ سے گر کر کومہ میں آ گیا تھا ٹھیک ہو جاتا ہے اب وہ رودر کے خلاب گواہی دے گا یا نہیں رودر کا سسپینسن ہوگا یا نہیں یہ تو آپ کو پوری سریز دیکھنے پر ہی پتا چلے گا کہانی میں کافی سارے ٹویسٹ اور ٹرن ہیں سبھی نے ایکٹنگ میں جان لگا رکھی ہے اگر آپ کو مائنڈ گیم بالا کونٹینٹ پسند ہے تو یہ سریز کمال کی ہے پوری سریز دیکھنے پر بہترین ڈائیلوگس اور نئے کنٹینٹ کا مجھا آپ اس سریز سے لے سکتے ہیں اس کرپٹ کافی کسی ہوئی ہے تیسرا اپیسوڈ تھوڑا بورنگ ہے لیکن اچھے اور فلسفیکل ڈائیلوگس سے بھرا ہوا ہے سریز میں اچھا کیمرہ ورک ہے بیک گراؤنڈ سکور بھی کافی اچھا کہا جا سکتا ہے خالی وقت میں یہ سریز دیکھی جا سکتی ہے ویسے جلد ہم سریز کا ایکسپلینیشن ویڈیو لانے والے ہیں آپ اس ویڈیو میں بھی سریز کی سٹوری دیکھ سکتے ہیں امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی دمدار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں